اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں میں بیف مسالہ کی بہت ہی آسان سی ریسپی یہ ریسپی خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی نئی نئی کوکنگ سٹارٹ کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں بیف مسالہ تو چلے پھر شروع کرتے ہیں تو پہلے میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو بیف میڈیم سائز کے اس میں میں نے پیس کروا لیے تھے اور اس کے بعد اس میں دو پیاز ڈال دینے ہیں وہ رفلی کاٹ کے ڈال دیجئے گا اور بارہ سے پندرہ لیسن کے جوے وہ بھی سابوتی ڈال دیجئے گا اس کے بعد ڈیڑھ چمچ نمک ڈالنا ہے آدھا چمچ حلدی ڈالنی ہے اور دو گلاس پانی ڈالنی ہے شروع میں بس اتنا ہی ڈالنا ہے اس سے ہم نے گوشت کو گلانا ہے تو میں کوکر میں گوشت کو گلانے لگی ہوں اس لئے میں نے صرف دو گلاس ہی ڈالے ہیں تو دس منٹ کے لئے میں کوکر کو بند کر دوں گی کیونکہ یہ جو گوشت ہے بڑی جلدی گل جاتا ہے جب تو گوشت گل رہا ہے تو ہم ایک پیسٹ دیار کرتے ہیں جس کے لئے ہری مرچے لیاں اور ادرک تھوڑی سی زیادہ ہی لی ہے اور ٹیمارٹر بھی میں نے چھے سے ساتھ لے لیا اور وہ بھی اس طرح بڑے بڑے پیس میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں گے تو دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کوکر کو کھول دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں ہم نے صرف دو گلاس پانی ڈالے تھے تو دس منٹ کے بعد جب کھولا ہے تو اس میں یخنی جو ہے وہ ابھی بھی ہے ایک گلاس میں جو گوشت ہے وہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے اور دوسرا گلاس یخنی کا ہے وہ ابھی تک ہے مزید ہم چک کر لیتے ہیں گوشت جو ہے وہ کس حد تک گل گیا ہے تو یہ دیکھیں گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے اب میں کیا کروں گے گوشت الگ کر دوں گی اور اس میں سے جو یخنی ہے وہ الگ کر دوں گی تو یخنی کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا وہ بھی ہم یوز کریں گے تو گوش میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے کڑائی میں اب ہم اس میں ڈالا ہے ایک کپ کوئل ایک چمچ ثابت سفید زیرا آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مشٹ ڈالی ہے اور ڈیڑھ چمچ میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ڈیڑھ چمچ ہی پی سی ہوئی کالی مشٹ ڈال دیا ہے اور ایک چمچ ڈالا ہے کسوری میتھی کا اسے بھی میں نے تھوڑا سا پیس لیا تھا اس کے بعد اب ہم اس کی کریں گے بھونائی کیونکہ آج ہم بیف مسالہ بنا رہے ہیں کالی مشٹ میں تو میں اس لئے پیسی ہوئے لال مشٹ نہیں ڈال رہے جب مسالہ تھوڑا سا بھونا جائے تو اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا جس میں ٹیمارٹر ہے چھے سے ساتھ ہری مرچے دیں اور ادھرک وہ ہم ڈال دیں گے اب اس پیسٹ کے ساتھ اچھی طرح سے گوش کو ہم بھون لیں گے بھوننا بہت ضروری ہے بھونیں گے ہم اس وقت تک جب تک کہ ٹیمارٹر کا سارا پانی خوشک نہ ہو جائے تو اس میں پانچ سے سات منٹ لگ جائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آپ نے اسے بھوننا ہے جب یہ والی کنڈیشن آ جائے کہ اس میں جو ہے بلکل ہلکا ہلکا سا پانی رہ جائے تو اس وقت آپ نے لو فلیم پہ بنائی کرنی ہے تو جب سارا مسالہ اس طرح گوش پہ لگ جائے تو اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے یخنی تو یہ ہم نے جو علیدہ کر کے رکھی تھی وہ یخنی ڈالی ہے اب یہاں پہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ ساری یخنی ڈالنا چاہتے ہیں یا آدھی میں نے کہا کہ یہ آدھی یخنی ڈالی ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ گریوی نہیں رکھنی تو اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ہم نے دم پہ رکھ دیا تھا تو پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو گیا ہے جتنا بھی وال ڈالا تھا وہ ساروں پر آگئے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی آسان سی بیف مسالہ کے ریسپی تیار ہے اب ہم اسے ڈیکوریٹ کر دیں گے ہری مرچوں سے ہرا دنیا اور تھوڑی سی جولین کٹ میں ادرگ بھی ڈال دیں گے اس کے بعد پھر ہم ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کریں گے بہت زیادہ مکس نہیں کریں گے بس ہلکے ہلکے ہاتھ سے مکس کر کے ہم اسے سرف کر دیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سی ریسپی جو کہ ہم نے کالی مرچ میں بنائی ہے ہم نے پیسی ہوئے لال مرچ نہیں ڈالی لیکن اگر آپ کو یہ لال کئی لگ رہی ہے تو اس کی ریزر ہے ٹیماٹر ٹیماٹر ہم نے بہت زیادہ ڈالے ہیں کیونکہ ہمیں مسالہ اس کا اچھے طرح سے تیار کرنا تھا اس لئے ٹیماٹر تھوڑے زیادہ کونٹیٹی میں ڈال دیئے ہیں لیکن ہم نے پیسی ہوئے لال مرچ نہیں ڈالی تو یہ بہت ہی مزید کی بنی ہے تو ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر لیجئے گا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو آئیں گے ہم ایک اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ